قادم اندخیل صاحب زمنی انتخابات میں اگر حکومت بھی اپنی ہو تو کیا خیال ہے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ریزلٹس آئیں ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے یہ توقع تو نہیں ہوگی ظاہر ہے آپ تو بہت ہی مایوس لگ رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جب حکومت اپنی ہوتی ہے تو الیکشن ہارنا نہیں چاہیے اور یہاں میں معذرت کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ نہ ابی بکرم صاحب کے ساتھ نہ ڈاکٹر صاحب کے بیانے سے اتفاق کرتا ہوں نہ الیکشن کمیشن نے دانلی کرائی اگر دانلی ہوتی تو آج دس بجے سے پہلے یہ ریزلٹ نہیں آتے جو پچھلے دوہزار اٹھار کا الیکشن آئے تھا وہ دو دن بعد آئے تھا ٹھیک ہے میرے چیئرمن بلاول صاحب کا الکا اور الیکشن کمیشن کے الکے میں دس منٹ کا فاصلہ ہے اور 48 گھنٹے بعد ریزلٹ آئے تھا تو وہ میں نہیں مانتا ہوں دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو ملائم کرنا ان کے پر پریشر ڈالنا وہ دراصل میں جو فارن فنڈنگ کیسے اس کے لیے سارا تھا اس الیکشن کے لیے نہیں تھا خان صاحب نے نہیں کیا نا مختلف وقتوں میں ہر پارٹی الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ تو ڈالتی رہی ہے اب اصل وجوات سن لے کیا آگر ہے نہ پیٹرول سب کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ایسا جو معایدہ ہوا اس کی خلافرزی ہوئے جس کو بگتنا پڑا موجودہ حکومت نہ مہنگائی کہ ہوا کیونکہ پچھلے سارے تین سال چار سال میں جو مہنگائی عمرانی عزیز سب کی حکومت تھی کہ وہ دنیا نے دیکھا غلطی کہاں ہوئی ہے ان سے جو یہ مانیں گے نہیں غلطی یہاں پی بھی ہے کہ جو بیس لوگ منعرف کہے اس کو جو نہ آپ دے دے میں منعرف کہوں گا اس منعرف لوگوں سے جب اس کا ڈی سیٹ کر دیا ہے آپ کو کیا ضرورتی ان کو ٹکٹ دینے کی